پولی ایسٹر ریزنز ابھی تک ہم لوگ سنثیٹک فائبرز کے ٹاپک میں چار قسم کے پولیمرز ڈسکس کر چکے ہیں سنثیٹک پولیمرز میں ہم لوگ نے سب سے پہلے بات کی تھی پولی وینائل کلورائٹ کی جو کہ ایک وینائل پولیمر تھا پولی وینائل کلورائٹ جس میں وینائل گروپ ہوتا تھا سی ایچ ٹو سی ایچ اور اس کے ساتھ کوئی ایک چیز لگی بھی ہوتی تھی اس پورے گروپ کو ہم وینائل گروپ کہتے ہیں وینائل گروپ کے ساتھ اگر آپ کلورو گروپ لگا دو تو اس مونومر سے جو پولیمر بنتا ہے اس کو ہم پولی وینائل کلورائٹ بولتے ہیں پھر ہم نے پولی وینائل ایسٹیٹ دیکھا تھا پولی وینائل ایسٹیٹ جس میں اس کلورین کی جگہ اسے ایسیٹیٹ ریڈکل کیسے ہوتا ہے جس میں CH3COO Acetic Acid ہوتا ہے تو آپ اس کا ایک ہاریوجن ریموف کردو یہ اسے باسیکلی CH3COO ٹک ہے اگر آپ یہ لگا دیتے ہو یہاں پہ تو یہ تولیمنیل ایسیٹیٹ ایسے جو پولیمر بنتا ہے ثم ایک اگر آپ یہاں پہ پہنیل گروپ لگا دو تو اس سے جو پولیمر بنتا ہے پولی سٹائرین یا پولی سٹائرین اگر آپ اسے ایسیٹیٹ ریڈگل پولی سٹائرین فنکشنل گروپ پولی سٹائرین فنکشنل گروپ تو یہ آپ کے پاس بن جاتا ہے پولی سٹائرین اور اس سے جو پولی مر بنتا ہے پولی سٹائرین ہم لوگ نے پھر تیکٹی سٹیٹی وغیرہ دسکس کی فائنلی جو بھی موسٹ ریسنٹ ہم نے لیکچر دیکھا ایکریلک پولیمرز یا ایکریلک ریزنس کے حوالے سے ایکریلک ریزنس میں ہمارے پاس یہاں پہ اس لوکیشن پہ ایک کاربوکسل گروپ اٹیشٹ ہوتا تھا سی ڈبل او ایچ اور یہ ایکریلک ایسیڈ ہے یہ جو بھی اوپر آپ نے ڈراغ کی ہے اسی طرح آپ ایکریلیٹس بناتے ہو میتھائل ایکریلیٹس بناتے ہو پھر آپ میتھ ایکریلیٹس بناتے ہو اگر یہاں پہ آپ سی ایس تری لگا دو اس سے جو آپ کے پاس مختلف کمپاؤنڈس بناتے ہیں ان میں پولی میتھ ایکریلیٹ بناتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد پولی میتھائل ایکریلیٹ اور پولی میتھائل میتھ ایکریلیٹ یہ بھی موسٹ ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا ان سب کے اندر جو تھا ایک وینائل گروپ جو تھا یا وائنل جس کو ہم بولتے ہیں اس کی پرنانسیشن ایکچولی وائنل ہے وائنل گروپ جو ہے اس کے سائٹ پہ کچھ چیز اٹیشت ہوتی تھی اور یہ تمام کے تمام ایڈیشن پولی میریزیشن کرتے تھے ایڈیشن پولی میریزیشن جس میں فری ریڈیکلز انوالڈ ہوتے ہیں آپ کو یہ ایک انیشییٹر ڈالتے ہو ایک فری ریڈیکل بنتا ہے اس فارم میں وہ آکے اٹیک کرتا ہے اس مونومر یونٹ کو اور اس کو ایک ایکٹیویٹڈ مونومر یونٹ میں بنا دیتا ہے ڈبل بانڈ کو بریک کر کے ان تمام میں ڈبل بانڈ اگزیسٹ کرتا ہے تو یہاں پہ ایک ڈاٹ آ جاتا ہے یہ جا کے ایک اور کو اٹیک کرتا ہے اور آپ کے پاس ایک چین بننا شروع ہو جاتی ہے اب جو ہم اس کے بعد سے ٹاپک سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ جو ہوگا وہ ایڈیشن پولی میریزیشن نہیں کرتے یہ تمام کمپاؤنٹس یہ جو کمپاؤنٹس کرتے ہیں یہ کنڈنسیشن پولی میریزیشن کرتے ہیں اور سب سے پہلا جو ان میں سنثیرک پولیمرز ہی ہیومن میٹ پولیمرز کی ٹائپ ہے داریس پولی ایسٹر ریزن کنڈنسیشن پولی میریزیشن کے تھرہو یہ پروڈیوس ہوتے ہیں اور سب سے بیسک ان کے اندر ہم نے بات کی کہ کون سے ہیں پولی ایسٹر ریزن سو فرسٹ اف آل لیٹس سی وات آر پولی ایسٹر ریزن پولی ایسٹر آپ کو نام سے کیا بتا چل رہا ہے اس میں ایسٹر گروپ ایگزیسٹ کرتا ہے ایسٹر گروپ کاربونائل ایسٹر گروپ یہ اگر کسی کمپاؤنڈ کے میڈ میں لگے میں ہوں یعنی یہاں پہ کوئی ایک الچین اور یہاں پہ ایک اور الکیل چین ہو ایسے کمپاؤنڈ کو پہ ہم بولتے ہیں ایسٹر اگر تو کوئی پولیمر اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ اس پولیمر کے بیچ میں سی ڈبل او گروپ پورا کا پورا یوں فارم میں آرہا ہے سو دیٹ پولیمر اس دین کال پولی ایسٹر پولی ایسٹر کیسے پروڈیوچ کیے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سنتھیسز پھر آگے ہم تھوڑی سے ان کی ٹائپس ہوگا ابھی دیکھ لیں گے سنتھیسز ہمارے پاس دو طریقوں سے ہو سکتا فرس پروسسز سمپلی جس کو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہو سٹیریفیکیشن ٹھیک ہے اینڈ دی سیکنڈ پروسسز ٹرانس سٹیریفیکیشن تو یہ تھوڑی سی آپ کی ساتھ ساتھ میں وکیبلری بھی بلڈ کرتا جاتا ہوں ہمیں آپ کو بتا دیتا ہوں ووٹ اسٹیریفیکیشن ووٹ اسٹیریفیکیشن اسٹیریفیکیشن جو ابھی تک آپ نے پڑھا ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی الکوہل کو کسی کاربوکسلک ایسڈ کے ساتھ اگر ریاکٹ کروایا جائے تو آپ کے پاس ایک ریورسیبل ریاکشن ہوتا ہے ایک ایسٹر پروڈیوس ہو جاتا ہے اور ساتھ ووٹر پروڈیوس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے فور ایکزمپل یہاں پہ ہم نیچے ایک ایک ایکزمپل لے لیتے ہیں آپ کوئی بھی الکوہل لے لو بہت سمپل سا ہم الکوہل لے لیتے ہیں میتھائل الکوہل فور ایکزمپل سی ایش تھری او ایچ پلس کوئی بھی کاربوکسلک ایسڈ لے لو لیتس ٹیک ایتھنویک ایسڈ یا سی ایچ تھری سی ڈبل او ایچ تو اب کیا کرو آپ ان دونوں کا اگر آپ ریاکشن کروا ہوگے تو کیا ہوگا کیا پہلے پڑھ چکے ہوگے ایک آپ کے پاس او ایچ گروپ کاربوکسل کے اوپر سے اور ایک آپ کا ایچ گروپ یہ دونوں آپس میں ریاکٹ کر جاتے ہیں یوں کر کے یہ اور یہ یہ دونوں آپس میں ریاکٹ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں ریاکٹ کر کے ایچ ٹو او پروڈیوس کر دیتے ہیں اور پیچھے جو پوری چیز بچ گئی ہے وہ دونوں آپس میں ریاکشن کر لیتے ہیں سی ایچ تھری اسی طریقے سے لگا رہے گا سی ڈبل بان او او اور یہاں سے جو ایچ ہٹ گیا ہے وہاں پہ آکے یہ سی ایچ تھری اٹیچ ہو جائے گا ٹھیک ہے now you can see یہ جو کمپاؤنٹ بنا ہے this is an ایسٹر and that's why this process is called اسٹیریفیکیشن ٹھیک ہے سو اسٹیریفیکیشن پروسس کیا ہوتا ہے very simple یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے یہ بات whenever an alcohol reacts with a carboxylic acid an ایسٹر and water is produced ٹھیک ہے اور اگر آپ کسی ایسٹر کے اندر water ڈال دو تو carboxylic acid اور alcohol یلڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس پورے ریاکشن کو ہم اسٹیریفیکیشن پروسس بولتے ہیں اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ trans اسٹیریفیکیشن کیا بلا ہے trans اسٹیریفیکیشن trans اسٹیریفیکیشن اس چیز کو بولا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک ایسٹر اور الکوہل کا اگر ریاکشن کروایا جائے ٹھیک ہے آپ کے پاس once again another ester اس کو ایسٹر پرائیم کہہ لو ٹھیک ہے اور ایک اور الکوہل بن جاتا ہے الکوہل پرائیم کہہ لو اس کو ٹھیک ہے اب لیٹس ٹائے تو سی دیفرنس دس اسٹیریفیکیشن پروسس ٹھیک ہے اسٹیریفیکیشن پروسس میں آپ نے کیا دیکھا تھا کہ there is an الکوہل لیٹ می رائٹ کر کربوکسیلک ایسٹی ہی ہے کربوکسیلک ایسٹی ریعٹس ویدن الکوہل فارمینگ ایسٹر 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 ووٹر ٹھیک ہے اب ان اس پریزن سیچویشن ویڈ اس ہیپنن اس ٹرانس اسٹریفیکیشن میں ایک ایسٹر اور الکوہل ریعٹ کرتے ہیں اور ایک ایسٹر اور ایک اور الکوہل بن جاتا ٹھیک ہے لیٹ اس ٹیک ایک ایسٹر کوئی بھی آپ ایسٹر لے لو اس کے ایک کورنر پہ لگا دو ای یہ کوئی ایک فنکشنل کوئی الکوہل چین ہے ای اس کے درمیان میں سی ڈبل بانڈ او اور پھر او لگا ہے اور اس کے دوسری طرف لگا بی یہ بھی اگین کوئی الکوہل چین ہے اب یہ جو پورا ہے اس کا آپ ریاکشن کروا رہے ہو کسی الکوہل کے ساتھ الکوہل میں آپ یوں کر لو کہ سی او ای اس طرح کا الکوہل ہے سو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آپ کا بی فنکشنل گروپ ہے یہ جو پورا فنکشنل یہ یہاں سے آکے یہاں پہ اس لوکیشن پہ لگ جاتا ہے اے سی ڈبل بان او سی یہاں پہ آٹیچ ہو جائے یہ سی کاربن نہیں ہے یہ جو میں نے دی سی کنفیوزن ہو سکتی سی مائیڈ بی کاربن تو اس کو ڈ کہ لو یہ ڈ پہ لگ جائے اور آپ اس میں سبسٹیوشن ہو گئی تو آپ کے پاس ایک نیا آیسٹر اور ایک نیا آلکھول پروڈیوس ہو گئے ٹھیک ہو گیا now اب میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں یہ جو اوپر والا ریاکشن ہے اس میں اگر آپ بی جہاں پہ میں لکھا دو یعنی کوئی بھی چین ہو سکتی تھی اگر وہاں پہ آپ ہائیڈوجن کنسیڈر کر لو تو اب یہ جو ہے یہ کاربوکسل ایسٹ بن گیا ٹھیک ہے اور دوسری چیز آپ الکول ہی رکھو بی او ایسٹر اگر آپ پروڈکٹ میں دیکھو تو اپنے بی کو چونکہ ایچ لیا تھا تو یہاں پہ بی جگہ ایچ آ جائے گا ٹھیک ہے ایچ او ایچ بن جائے گا بیسکلی وارٹر یہی والا پروڈکٹ ہے بیسکلی اور ساتھ دیکھو ای سی ڈبل او ڈی وچ ایسٹر سو ان فیکٹ ٹرانس اسٹریفیکیشن اینڈ اسٹریفیکیشن آر دی سیم تینگ ڈیفرنس صرف اس چیز کا ہے کہ جو آپ کے پاس سی ڈبل او گروپ ہے اس کے ایک طرف اگر ایچ لگا ہو تو پھر اسٹریفیکیشن پروسس کہلاتا ہے اور اگر یہاں پہ کوئی اور الکائل چین لگی ہو اس کو آپ آر کہلو تو پھر دین اس ٹرانس اسٹریفیکیشن سیمپلی اسٹریفیکیشن پروسس سو اگر آپ کو ڈیفرنس کلیئر ہو گیا ہوگا اسٹریفیکیشن کا اور ٹرانس اسٹریفیکیشن کا ساتھ ساتھ میں آپ کی وکیبلری بھی بیلڈ کرتا جاتا ہوں سو ڈیٹا بھی آگے میں آپ کو جو کنسپ دوں گا پھر آپ کو بہت ایزی سمجھ آجائے آپ کو پتہ ارگینی ایسیڈ ہم کن چیزوں کو بولتے ارگینی ایسیڈ 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 ہوتے ہیں جتنے بھی آپ کے پاس ایسیڈ چیزوں کو کہتے ہیں کربوکسل ایسیڈ ایسیڈ خودتے ہیں پیچھے کچھل ایسیڈ پیچھے کوئی خودتے ہیں اور آپ نے کیا کچھ اس جو ایسیڈ پروٹون جنریٹ کراتے ہیں ایک پلس سپریٹ ہو جاتا ہے اور یہ آپ کے پاس ایک آئین پروڈیوس ہوتا ہے جس کارباکسی لیٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سا کارباکسی لیٹ ہے it could be میتھانو ایٹ پروپینو ایٹ مطلب آپ اس کو اگر جنرل نیمز میں دیکھ رہے ہو تو it could be ایسی تیٹ اگر یہ ایسیٹک ایسیٹ سے ڈیرائیو ہوا ہے اگر یہ فارمک ایسیٹ سے ڈیرائیو ہوا ہے ملی ایسیٹ سے ڈیرائیو ہوا ہے ملی ایٹ سسینک ایسیٹ سے ڈیرائیو ہوا ہے تو سسینیٹ دیپینڈنگ کہ آپ یہ کوئی بھی آگے ایٹی ای آپ لگا دو گے تو یہ اس کا نیگڈیو یہاں پہ آپ کوئی بھی ساتھ کوئی اگر میٹل وغیرہ لگا دیتے ہو تو پھر یہ سالٹ پانجے گا کارباکسی لیٹ آپ جانتے ہیں اب جو آپ کو ایک بات پتانے لگا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے ڈائے بیسک ایسیٹ ڈائے بیسک ایسیٹ ایسے ایسیٹ کو کہا جاتا ہے جو ڈائے مطلب 2 بیسک مینز بیسیز دو بیسیز کے ساتھ کوئی ایسیٹ اگر ریائٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو ایسے ایسیٹ کو ہم ڈائے بیسک ایسیٹ کہتے ہیں اگر آپ لو سی ایچ تھری سی ڈبل او ایچ اور اگر آپ اس کو کسی بیس کے ساتھ ریائکشن کروا ہو اور بیس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں فار ایکزیمپل آپ کے پاس این اے او ایچ ایک بیس ہے ٹھیک ہے تو وٹ ویل ہیپن اب آپ ایزیوم کرو کہ یہ ریائکشن پاسبل ہے اور یہ ہو جائے گا تو وٹ ویل ہیپن کہ ایک ایسیٹ بیس ریائکشن ہے تو یہاں سے ایک ایچ اور یہاں سے ایک او ایچ ریموو ہو کے ایچ ٹو او پروڈیوس کر دیں گے اور یہ این اے آ جائے گا یہاں پہ سی ایچ تھری سی ڈبل او این اے پروڈیوس ہو جائے گا رائٹ ناؤ ایف یو سی ایک ایسیٹ کے مولیکیول نے ایک ہی بیس کے مولیکیول کے ساتھ ریائک کیا ہے ٹھیک ہے یا آپ کہہ لو کہ ایک ایسیٹ نے ایک ہی ہیڈروکسل کے ساتھ ریائکشن کیا ہے اور ایک کا باکسل کائن جنریٹ کی ہے مثلا آپ اگر یہاں پہ دو یہ او ایس ڈال دیتے تو کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا ایک اگر یہ ہے تو وہ ایک ہی کے ساتھ ریائک کرے گا ٹھیک ہے بٹ دیر آر سیٹن ایسیڈ جن کا ایک مولیکیول جو ہوتا ہے وہ دو کے ساتھ بھی ریائک کرنے کی صلاحیت ربتا ہے فار ایکجیمپل یو مائٹ ٹیک سی 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 ڈبل او ایچ سی ڈبل او ایچ باقی یہاں پہ ہائیروڈروجنس لگا دو سارے یہ جو بھی میں نے بایدہوے ایس ایڈ بنایا ہے اس نیم ہے ساسنیک ایس ایڈ آپ نے ایک سین اس ایس ایڈ پرویویسلی جب آپ نے ایتھین کی پروڈکشن دیکھی تھی بایڈی کاربوکسیلیشن ریاکشن آف یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایتھین جب آپ نے پروڈیوز کیا تھا بایڈی کاربوکسیلیشن ریاکشن کولبز الیکٹرولیسز کے اندر کولبز الیکٹرولیٹک میتھڈ تھا چپٹر نمبر ایٹ کے اندر الیفیٹک ہائیرو کاربنز میں جس نے آپ نے دیکھا تھا کہ آپ دی کاربوکسیلیشن مطلب کاربوکسل گروپ کو ختم کر دیتے ہیں کاربن ڈا اکسائٹ ریموو ہو جاتی ہے کولبز الیکٹرولیسز کیونکہ یہ الیکٹرولیٹک بات کرنے یہ پروسس ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے جب ان دونوں کے بانڈز ٹوٹ جاتے ہیں یہ دونوں اپس میں ایک ڈبل بانڈ بنا کے ایتھین بنا دیتے ہیں یہ ساسینک ایسیڈ now if this ساسینک ایسیڈ reacts with two molecules of OH this is then going to neutralize this یہ reaction تبھی neutralize ہوگا اگر ایک OH یہاں سے H remove کرے گا ایک اور OH یہاں سے H remove کرے گا and then آپ کے پاس ایک کاربوکسیلیٹ جیلد ہوگا which is ساسینیٹ نیگیٹیو ایچ ایچ سیمیلیلی سی ایچ ایچ سی ڈبل او نیگیٹیو اب یہ جو ریڈیگل پروڈیوز ہوگا ہے this is ساسینیٹ اور اس کو پروڈیوز کرنے کے لیے آپ کو دو بیسک آئنس کی ضرورت دو آپ کو ہیڈروکسیل آئنس کی ضرورت so ایسے ایسیڈ کو پھر ہم بولتے ہیں ڈائے بیسک ایسیڈ یہ بھی آپ کو کلیر ہوگیا what is a ڈائے بیسک ایسیڈ now let's talk about پولی ہائیڈریک الکوہول ان کے لیے کو لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے پولیولز پولیولز پولی ہائیڈریک یا مونو ہائیڈریک الکوہولز وہ ہوتے ہیں جس میں ایک دفا او ایچ کروپ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پیچھے گئے الکیل چین ہوتی ہے پولی ہائیڈریک وہ ہوتے ہیں جن میں ایک سے زیادہ دفا آگا ہوتے ہیں for example you might have chh 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 یہاں پہ بھی ایک او ایچ اور یہاں پہ بھی ایک او ایچ ٹھیک ہے اس سرہ کا بھی ایک ایک او ایچ کمپاؤنڈ ہو سکتا ہے normally آپ ڈائولز بولا کرتے تھے if you remember this in chapter number 11 10 and 11 so you have پولی ہائیڈریک الکوہولز in which you have more than ون ہائیڈریت جو ایک سے زیادہ ہائیڈریٹس یلڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ٹھیک ہے ان کو پولیولز بھی بولتے ہیں ان کی جو سب سے موسٹ کومن ایگزیمپل جو ہے کاربن کاربن اور دونوں کے اوپر ایک ایک او اچ لگا وہ ان اس پر باقی سارے ہائیڈروجن لگا دو آپ یہ رمیمبر اس کو ہم لوگوں نے نام دیا تھا ویسنل ڈائیولز ٹھیک ہے ویسنل مطلب ایڈجیسنٹ ویسنیٹی سے ویسنل نکل ہے ویسنیٹی کس کو کہتے ہیں قریب قریب مثلا ہماری ویسنیٹی میں کون رہتا ہے ہمارے قریب کے ارئے میں تو ویسنل کا مطلب ہے ایڈجیسنٹ یعنی ساتھ جڑے ہوئے ڈائی یعنی ٹو اولز یعنی الکوہل گروپس تو دو ساتھ ساتھ جڑے ہوئے کاربن ایٹمز کے اوپر الکوہل گروپس لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے so this is an example of vicinal diol and یہ جو میں نے ابھی بنایا ہے ان کو ہم بولتے ہیں ایتھائلین کیونکہ ایتھائلین میں C double bond C ہوتا ہے یہاں پہ ڈبل بونڈ کو آپ نے توڑ کے دو او ایچ گروپ لگا دی ہیں مہا پہ this is ایتھائلین گلائکول اس کے لابے اور بہت سارے گلائکول ہوتے ہیں this in particular یہ جو بھی میں نے آپ کو example دیے this is an example of ایتھائلین گلائکول so now let's come to the point the point is کہ جب بھی کوئی ڈی basic organic acid جو ہے وہ react کرتا ہے کسی poly hydric alcohol کے ساتھ so what happens is کہ there is this is not a backward process this goes in a single direction تو آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک polymerization process ہو جاتا ہے ٹھیک ہے and this is a condensation polymerization in essence condensation polymerization ہونے لگ جاتی ہے and you have a poly ester ٹھیک ہے this is an example of sterification that's why I said کہ آپ کو sterification کا concept ہونا چاہیے مثلا ڈی basic organic acids بہت سارے ہو سکتے ہیں جو most commonly آپ organic chemistry میں use کرتے ہو وہ aromatic مثلا اس طرح آپ acids use کرتے ہو مثلا یہاں پہ ایک c ڈی 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 zur ڈی 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 now you have terf thalic acid اور اگر اس کا میری ایکشن کروا دوں کسی پولی ہیڈریک الکول کے ساتھ اب پر terf thalic acid میں you can see there are two carboxyl groups یہ two proton donation کی تندنسی so that's why we call it die basic organic acid and then you make it react with the ethylene glycol which is a پولی ہیڈریک الکول جس میں C single bond C دونوں کے اوپر ایک ایک OH لگا ہے and باقی سارے hydrogens so what will happen what do you suggest کیا ہونا چاہیے as you have seen previously whenever یہاں پہ جب ہم نے بات کی تھی whenever a carboxylic acid reacts with an alcohol ایک H2O remove ہو جاتا ہے by default وہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے ٹھیک ہے so in this one too ہوگا یہ کہ یہاں سے ایک OH carboxylic acid کا ایک proton یہ donate کر دے گا کیونکہ acids کی tendency ہوتی ہے کہ وہ protons donate کرتے ہیں اور یہ کلکولیس کی tendency ہوتی ہے کہ یہ OH crop donate کرے گا یہ ایک proton accept کرے گا یہ H اور یہ OH آپس پہ react کر کے کیا بنا دیں گے H2O produce کر دیں گے جب H2O produce ہو جائے گا تو اس والے کاربن کی ایک بازو خالی ہو جائے گی اور اس والے oxygen کی ایک بازو خالی ہو جائے گی اور یہ دونوں آپس میں ایک bond بنا لیں گے ٹھیک ہے so let me write it in a neat manner یہاں سے یہ OH remove ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جو اس سائی پیچ لگا ہوئے اس کو میں اوپر جا کے لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ H ہو گیا آپ کا اب میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ پوری کی پوری جو چیز ہے یہ آ کے یہاں پہ آ جائے گی اور اس کے ساتھ یہ bond بنا لے گی اور یہ جو اب آپ کو white میں نظار آ رہے ہے this is the new bond which is going to form اب once again اسی طرح کا ایک اور molecule terpthelic acid کا on the left پڑاوا ہوگا اب میں اس کو آ کے یہاں پہ آ کے draw کرتا ہوں ایک terpthelic acid کا پورا molecule جو ہے وہ یہاں پہ آئے گا بلکہ ہم اس کو copy کر لیتے ہیں sorry اچھا ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اب اس کا جو دوسرا corner ہے اس پہ ایک اور OH group بھی ابھی لگا ہوئے اب یہ والا OH group once again attack کرے گا ادھر سے ایک acid کا proton لے گا اور ان دونوں کا پھر اگن ایک H2O کا molecule produce ہو جائے گا اور یہ دونوں آپس میں ایک bond بنا لیں گے اس والے hydrogen کو میں اوپر کی طرف shift کر دیتا ہوں اس کاربن کے اس hydrogen کو یہ اوپر کی طرف shift ہو جائے گا اور یہ دونوں آپس میں ایک bond بنا لیں گے and so on یہ process repeat ہوتا جائے گا and you can see کہ this chain is being extended اور آپ ایک condensation polymer produce کر رہے ہو which is called a polyester why do we call it a polyester you can see interestingly کہ یہ جو درمیان میں COO group آ رہا ہے اس کے left side پہ بھی ایک carbon ہے اور اس کے right side پہ بھی ایک phenyl group لگا ہوا ہے یعنی اس کے right side پہ بھی ایک carbon ہے so یہ جو product آپ کے پاس بنا ہے this is an ester اور خاص طور پہ یہ جو product ابھی میں نے بنایا ہے یہ اپنے ethylene terphthalate ہم اس کو بولتے ہیں terphthalate poly ethylene terphthalate this is basically a polyester poly ethylene terphthalate this is one of the most commonly used poly esters poly ethylene terphthalate اوکے اس poly ethylene terphthalate کی کی خصوصیت ہے اس کو اب پی بولتے ہو یہ جتنے بھی دنیا میں polymers پروڈیوس ہوتے ہیں جتنے بھی polymers پروڈیوس ہوتے ہیں ان میں جو 18% of the total production وہ پی ای تھی کی ہوتی ہے اس کی وجہ آپ کو بتا دیں پی ٹی اس تمال کہاں پہ ہوتا پی ٹی اتنا زیادہ یہ جو آپ نے last چیز پڑی تھی پولی میتھل میتھک ریلیٹ اور پی ای ٹی اس سے بھی زیادہ بڈیوس ہوتا ہے پولی ایتھلین ٹی ایتھلیویٹ یہ جو ہوتا ہے یہ پلاسٹک کی جو باٹلز ہوتی ہیں پلاسٹک باٹلز یہ ساری کی ساری پولی ایتھلین ٹی ایتھلیٹ ہوتی جتنی آپ سوفٹ ڈرنک وغیرہ آپ یوز کرتے ہو ڈسپوزبل جو باٹلز ایک تو ہوتی ہیں جو وائیڈ سی میٹیریل ہوتی ہیں یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں یہ سوفٹ ڈرنک کی باٹلز ہوتی ہیں مثلا آپ جو ہاف لیٹر کی یا لیٹر کی باٹل لیتے ہو جو پلاسٹک کی باٹل ہوتی ہے جس کے اندر وہ ڈرنک ساتھ ہیں وہ باسکلی جو پلاسٹک کی باٹلز اور کینز ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام P.E.T. material سے بننے ہوتے ٹھیک P.E.T. is basically دنیا میں تیسرے نمبر سب سے زیادہ بننے والا پولیمر ہے third most most produced پولیمر اس سے اوپر کون کون سے ہیں اس سے اوپر ایک تو پولی اثین ہے پولی اثین اس کے بہت زیادہ اچھلی اس کا use ہے پولی اثین اس سے زیادہ پولی اثین this is one of the most commonly used polymers and mostly produced polymers P.E.T. which is an example of poly ester resins another example of poly ester resin could be another use of this could be کہ آپ استعمال کرتے ہو ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر ابھی تو میں نے آپ کو ایک ایگزمپل دیئے ہیں نا پی ای ٹی کی اس کے علاوہ بھی there are a lot of other polymers جو آپ پروڈیوز کر سکتے ہو بالکل اسی پروسس کے تھو اپنے کیا چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک ڈائی بیسک ایسڈ اور ایک پولی ہائیڈریک الکول نے آپس میں ریاک کرنا ہے اور ایک سٹیریفیکیشن پروسس کے تھو ایک پولیمر پروڈیوز ہو جائے گا you might be thinking کہ میں نے آپ کو ٹرانس اسٹیریفیکیشن کا ایک کنسپٹ دیا تھا سٹارٹ میں وہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر کہ اگر آپ ڈائی میتھائل ٹرف تھلیٹ اب آپ کو بالکل اس کا فرمولہ بنانے آنا چاہیے آپ نے دیکھا تھا کہ ٹرف تھلک ایسڈ کیا چیز تھی جس میں آپ کے پاس یہاں پہ ایک چسے سٹارٹ میں بگا اس تھی اور ایک بلکل اپوزٹ سٹارٹ سٹارٹ میں ایک interest ایک عک تھی پو پہ ہاں پہ ہوتے ہوتے just جس کی سٹارٹ سٹارٹ جس میں ایک چھوڑ civ حال اس حال 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 ایک دوسرا کاربوکسل لگا ہوتا ہے اور ترف تھالک ایسیڈ میں پیرا لوکیشن کے اوپر دوسرا کاربوکسل لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے so this is basically an example of ترف تھالک ایسیڈ اب ترف تھالک ایسیڈ سے یہ والے دو remove کر دو so this is ترف تھلیٹ now ترف تھلیٹ میں یہاں پہ بھی آپ ایک مثال گروپ لگا دو CH3 اور یہاں پہ بھی آپ ایک مثال گروپ لگا دو CH3 so اب یہ جو کمپاؤن بنا ہے we call it دائی میتھائیل ترف تھلیٹ اگر دائی میتھائیل ترف تھلیٹ کا آپ ریاکشن کر رہا ہو with ایتھلین گلائکول which was C دونوں طرف ایک 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 اور باقی اس پہ H لگے ہوئے اگر ان دونوں کا آپ ریاکشن کروا ہو تو what do you suggest کیا ہونا چاہیے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو کہ آپ ایک ایسٹر کا if you look at this first ڈائی میتھائیل ترف تھلیٹ this is no more a carboxylic acid or a ڈائی بیسک carboxylic acid this is now an ester and if you see this thing this is basically a polyhydric alcohol اب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ whenever an ester reacts with an alcohol what happens can you make another ester ester prime you can call it and another alcohol کس طریقے سے کہ یہاں سے یہ ایک CH3CW کے ساتھ جو چیز لگی ہوتی ہے یہ الگ ہو جاتی ہے یہ جا کے ان کے hydroxyls کے ساتھ react کرتی ہے یہ CH3 اس کے ساتھ react کر کے CH3OH یا میتھائیل الکوھول پیڈوس کر دے گا ٹھیک ہے اور یہ باقی جو چیز ہے CH2CH2OH یہ آکے یہاں پہ attach ہو جائے گی اس side کے اوپر C00O تو پہلے سے لگا ہوئے یہاں پہ CH3 ہٹے گا اور یہاں پہ آکے CH2 CH2 OH آکے attach ہو جائے گا similarly on the right side آپ کے پاس یہ basically دو مولیکیولز کا reaction ہوگا دو الکوھول سے مولیکیولز ریاک کریں گے اور یہاں سے بھی اسی طرح ایک اور میتھائیل الکوھول پروڈیوس ہو جائے گا یہ دو ہو جائیں گے ٹوٹل میتھائیل الکوھول مولیکیولز یہاں پہ آپ کے پاس ونس اگین C00O اور CH3 کی جگہ یہ پورا مولیکیول پورا اس کے ساتھ جو پارٹ وہ آکے attach ہو جائے گا which is CH2 CH2 and OH یہاں پہ let's draw this line تاکہ یہ اسے آپ distinct رکھ سکو یہ آپ کے پاس پورا پروڈکٹ بن جائے گا اور اس پروڈکٹ کے اندر پھر آپ یہ کرتے ہو solution کے اندر آپ یہ چیز نکال دیتے ہو اس کے میں آپ کو ریاکشن کے وہ بتا دوں جب یہ ریاکشن آپ کرواتے ہو تو آپ 150 سے 200 ڈگریز سیلسیس تک آپ کو ٹیمپریچر رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہ کرتے ہو کہ یہ جو میتھل الکول ہے اس کو آپ ڈسٹل آف کر دیتے ہو اس کو آپ نکال دیتے ہو اور یہ دوسرا پڑک بن گیا آپ مزید ہائے کر دیتے ہو اب ٹیمپریچر آپ 270 سے 280 ڈگریز سیلسیس تک لے جاتے ہو ٹھیک ہے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو باقی پورا پارٹ ہے یہ پورا سیپریٹ ہونے لگ جاتا ہے او ایچ کی یک کرتا ہے تو ایک یہ جو پورا پارٹ ہے نا یہ پورا ریکاور ہو جاتا یہ جو پورا پارٹ ہے نا یہ ریکاور ہو جاتا سیمیلرلی اس سیڈ سے بھی یہ پورا پارٹ ریکاور ہو جاتا اور یہ آپس میں چین ہونے لگ جاتی ہے ان میں سے ایک ریکاور ہو جاتا دوسرا ساتھ ہی لگا رہتا ہے اور آپ کے پاس پی ٹ اور ساتھ ایتھلین گلائی کول پروڈیوس ہو جاتا ہے ان دونوں کا آپس میں آپ کو کمپیرزن پتا دوں یہ جو اوپر سیمپل سٹیریفیکیشن پروسسس تھا یہ جو بھی اوپر دیکھا تھا ایک ڈائی ٹھیک ہے ساتھ آپ کو 220 to 260 تک celsius میں ٹیمپریچر رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ سٹیریفیکیشن کر دیو سیمپلی اور دوسرا طریقہ جو آپ نے نیچے ٹرانس سٹیریفیکیشن دیکھا ہے جس میں آپ ایک سالٹ لیتے ہو بسیقلی ایک کائنڈ آف سالٹ دیمیتیل تفتیلیٹ اور اس کا جب آپ ریکشن کرواتے ہو پھر پھر سٹیپ میں آپ 150 to 200 تیمپریچر رکھنا پڑتا ہے اور سیکنڈ سٹیپ میں آپ کو مرزید تھوڑا ہائی کرنا پڑتا ہے 270 to 280 degree celsius تک and then you form poly ethylene terf late this is it for this lecture which are an example of once again condensation polymers condensation جس H2 remove and condense molecules we will see them in detail in the next lecture